نیتا گیری کر رہے تھے ان کو پاکٹ کر کھیج کھیج کر کے دائس کو تپچار کر کے بھاشر شروع کیا اور یہ بات فرق ہے اس سمیہ کی راج نیتک نیتاؤں میں اور آج پندر نہروں نے چاریس منٹ تک بھاشر دیا اور یاد آتا ہے تو پریورتر کی بات یاد آتی ہے اس بھاشر میں انہوں نے چاریس منٹ میں پورے وشو کا راج نیتی اس کا یہاں کے لوگوں سے نہندر کچھ نہیں ان کو کوئی پرابیز نہیں کہ آپ کو کھت ملے گا کچھ نہیں وہ وشو کے اسطر پر اپنے ڈھنگ سے چاریس منٹ تک بولتے رہے اور اسطر جگتہ سنتی رہے اُمہ بھیڑ آج ہی میرے دیماں میں آتی ہے لانکھوں لوگ بہت کم لوگوں کے اوپر کپڑا کبر سے اوپر سندھنگیں دھوتی آدھی بہت سے لوگوں کی وہی کچھ مدابہ مل گیا تھا ایسی جنگریب انات جنتا اب آج جب بھاشر ہوتا ہے وہی پر دیکھتا ہوں تو سرد بشت پائٹ اچھے جوتے اس میں کسی کے پیر میں جوتے نہیں تو یہ پریورتر ہے سامنے دکھائی پڑ جاتا ہے کہ کتا پریورتر ہو گیا بھارتوار بیچاروں میں اب آج اگر پنڈید نہروب ہوتے تو وہ ان کو یہ سب نہیں کرنا پڑتا اپنی باتیں جو بولتے تھے اب وہ باتیں جو آج سے چالیس سال پہلے پنڈید نہروب ہوتے ان کی سارتھرتا آج مجھ دکھائی پڑتے اور وہ مالسیتہ بھارتوارش میں بنی رہی ہمارے نیتاؤ میں بنی رہی اور اس کے ناتے بھارتوارش جو ہے وہ تھرڈ ورڈ گروپ بلا جی جی اس میں اس کا دیت کا تو رہا اور وہیں پر چائنہ اور بھارتوارش میں تھوڑا سا بلگاو سا ہوا کیونکہ یہ جو تھرڈ ورلڈ والا جو موڈل تھا پڑڑڑڑو والا اس میں ایشیا کے دیشوں میں آپس میں کیا سمبت ہو اس کا ایک پرکار کا بچار تھا چائنا کا دوسرا بچار تھا وہ اس میں لیکن یہ جو تھرڈ ورلڈ یہ بہت سارتھک بنا ہے آج بھی وہ مہتو پور ہے آج بھی لوگ نہیں چاہتے کہ کسی ایک دیش کا پرکتی ہو وہ چاہتے کہ سب ہی دیش مل کر کے بکاس کریں پریورت اللہ ہے اور جو ہی ایک کیوپ لبدی ہے وہ دوسرے کو ملیں دوسری کیوپ لبدی آنے والے دیشوں کو ملیں تو یہ آپس میں لین دین بھیل جوڑ اور وہی سجدھا ہے آج وکسٹ ہو رہے ہیں اوڑھی کا آدھار ہے اوڑھی کی جو اسطح پکت اچار ہے وہی آج چل رہے ہیں سر اس اندر میں دو چیزوں کے بارے میں جانا جانا تھا کہ جیسے بھارت میں جیسے ایک جاتی اور ایک دھرم دو چیزیں ہیں جیسے جاتیاں ابھی بھی ہیں جیسے آپ کے ہی شیش رہے ہیں جیسے جاتیاں سری وستہ سے مکت ہو گئی ہیں آپ کے والے وہ آئیڈنٹیٹی ہیں آپ ان کا روپ کے والے آئیڈنٹیٹی کے روپ میں ہیں کاسٹ سسٹم ایسے سسٹم نہیں ہے ایسے آئیڈنٹیٹی ابھی بھی بچا ہوا ہے مطلب جاتی تو ابھی بھی ہے تو ایک میں یہ جانا چاہتا ہے جیسے ایک جاتی کا ایک پرشم ہے اور ایک دھرم کا پرشم ہے جس پہ امریکن کوہن تھے جیسے یہ مطلب اوریٹلیزم کے ناتے انہوں نے لکھا تھا کہ یہ ایسا انہوں نے بھارت کا ورنل سنسس کے تھروں یا اس کے تھروں ایسے بنایا تو کیا آپ کو لگتا ہے جاتیاں جو راجی کے سامنے جاتیوں کو جس روپ میں پیش کیا گیا کیا دیش میں ان کے پہلے بھی جاتیاں اسی روپ میں تھی یا انہوں نے جاتیوں کو وکرد کر کے پیش کیا یا دھرم کو دو دیو کو جن کو آج ہم جن جاتیوں کے بارے میں سوچتے ہیں جاتی اور دھرم کے بارے میں وہ جو ہماری وچار ہیں اور جو جاتی ایتھارت ہے یہ ایتھارمی کی ایتھارت ہے یہ کیا انگریجوں کے بنائے ہوئے ایتھارت ہیں یا انگریجوں کے پہلے بھی اسی روپ میں جاتیاں تھی نہیں یہ جاتیاں یا دی اگریجوں کے پہلے کے سوئے کا جاتی کے بستہ دیکھا جائے جی تو جاتی پراتھا جو ہے وہ میں کچھ جاتیاں تھی جو کی کاشتکائی کرنے والی جاتیاں تھی ان کا کاؤشل اس چھتر میں تھا کچھ جاتیاں تھی جو کی بیاپار کرنے میں ان کا کاؤشل تھا کچھ جاتیاں ایسی تھی جو آٹیزانس کرافٹسمن اس میں اٹھکا تھا تو جاتی یہ دھاراں تو جن سے ہوتا تھا لیکن جن کے ساتھ ساتھ اس کی جو دھوری ہوتی تھی وہ کام پر آدھائی تھو ہر جات کا اپنا ورک سپیشلائزیشن ہوتا تھا تو کوئی جیسا کار آٹیزان ہوگا کوئی کھیتیر ہوگا کوئی بیاپاری ہوگا کوئی کلاکار ہوگا اور جو کلاکار جاتی پیدا ہونا تھا کلاکاری کا ہی کام کرتا تھا اب اس میں اکوپیشن اور کاسٹ یہ دونوں ایک دوسرے سے لگے ہوئے تھے جب تک یہ ایکولیبریم بنا رہا دوسری جات کے لوگ اپنا جو ان کا اکوپیشن تھا اسے چھوڑ کر کے دوسری جات کی اکوپیشن کو میں گھوسیں یہ پرکریہ نہیں تھی یہ پرکریہ مطلب کہیں راجپور بھی کہلاتے ہیں کہیں بجر بھی کہیں جات بھی تو مطلب ایک طرح کا یہ نہیں تاہیی یہ ایسا بہت ہوا ہے ہے کہ کسی جاتیاں جو کچھ کام کر کے یا کچھ جاتی بیوستان پریورتن کا یہ بھی ایک بہت بہت پور پرکریہ رہا ہے اس کو کہتے ہیں پاسین تو ایسی جب بات ہوتی تھی کسی چھتر میں جب گنجر ہوئے جب اپنے کو شتریہ کہنا شروع تھا تو وہ وہاں پر جہاں ستھاپیت جہاں پیدا ہوئے تھے وہاں نہیں کر بائے جی تو وہاں سے وہ مہدی شبے جاتے تھے دو سو تین سو کلومیٹر جی اب جاتی کا جو کانشیسنس ہے جیتنا جو ہے وہ تین سو میل کے آگے ختم ہو جاتی ہے جی 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 آپ کہیں کہ ہم سرواپی سوڑی پاری برامن ہے برامر ورن ہے لیکن سوری پاڑی ایک جاتی ہے تو یہ لوگوں کے سمجھ میں آئے گا دو سو کلومیٹر تک کی دوری پر اس کے بعد اگر آپ جائیں تو کہیں میں سروا پاڑی نہیں ہوں تو کول نہیں سمجھے گا تب اس کو سمجھانے کے لئے کہ میں برامر ہوں تو ورن اور جات اس لئے ورن ایک مارڈل بنائے گیا جس سے لوگوں کے سمجھ بھی آئے کہ آل انڈیا لائنگوچ اور لوکل لوکل اور نیشنل ورن اور جاتی جاتی لوکل ورن تھا جاتی لوکل ورن تھا جاتی لوکل ورن تھا جاتی لوکل ورن پلندر نے دو سو کلومیٹر کے آگے جات لوگ سمجھتے ہی نہیں اچھا بڑ بتانا پڑا ہے تو اس لئے جاتی ایک لوکل ورن تھا اور ساتھ جاتی میں ایک اور بھی ڈائنیوزیم رہی ہے یہ رہی ہے کہ جب یہ لوکل سے جب آگے جائے گے تو اس میں لوگ پرانی بات آپ کی نہیں جانتے ہیں آپ جو اپنے رہنے ساتھ کا جو بھی پرمرتر لے آئے گے تو ایسا ہی کیا آدھار کو اس کیا روک جاتی جو آپ کہہ گے تو اس سے بھال لے گے تو اس آدھار پریورتر ہوتے رہے ہیں جاتیوں میں برابر پریورتر اس آدھار پر ہوا ہے کہ وہ بائی پاسی جی مائی گریشن جی مائی گریشن مائی گرنٹ ہو جاتے تھے تو وہاں جا کر کہ وہ اپنے کو بہت سے لوگ اس لئے پڑھ کر رہے تو لکھا ہی ہے کہ نند آز میں دل آسٹ آف شتریہ آز اپنے کو شتری کہنے والے لوگ اسی طرح شتری بنے ہیں لڑائی بھرائی کیا اور تلوان بازی آگے میں آئے اور اس کے بعد وہ یہ کہا لڑائی جیتے اب شتری ہے کوئی چیلنج کرنے والا نہیں جی 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 تو پڑکر نے اس پر لکھا ہے جی جی مجھے جیسے لگتا ہے کہ میں نے امیدکل ہو جانا اور لوگび جیسے لگتا ہے کہیں اور لوگ ہیں جاتی بھی جہاں جز ج ہو پڑکر رہے ہیں جی جیسے کہ سلسکریٹ کے ٹکسٹ بک سے پور وڈنا سسٹم قرائی سے پورے بھارت ورس میں بços امکھیاک ورگ میں وہ بے پانassing ایسا کوئی ایسا نہیں تھا کہ بھارت میں ایک طرح کا کوئی جادی ویوست تھا فور ورنہ سسٹم اس طرح کا نہیں تھا لیکن یہ انویسواس لوگوں کے بھیتر مطلب لوگوں کو یہ پھیلائے گیا یہ جاتی مجھے لگتا ہے کہ جاتی بھی ایک جینے کا ایک طریقہ ہے جیسے میں اپنے گھر میں جنب دیتا ہوں میرے اکمالی جی کی فاتر مدر ہوئے اس سے اوپر کے گھوٹر ہوئے تو یہ بھی ایک پورو آدھونک طریقہ ہے جس میں ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ سوشن کا ہی اس میں سوشن ہی اس میں پناہ رہا ہے بنا رہا ہو تھا اکپیشنل اسپیشلائزیشن برث بیسٹ اکپیشنل اسپیشلائزیشن یہ اس کا آدھار تھا کہ بہت سے اکپیشن تھے جو جنب پندلدھاریں تھے اور پھر ان کا ریچوال آدھار جو تھا شادی بیعہ میں جو بہتے ہیں کرمکان لوگارہ اس میں اس کا آدھار تھا بہت سے بہت سے سرستائیں ہیں جو اس سے ملکل پیور اور نہیں پیور کا جو آدھار ہے جاتی کا اس کو وائلیٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں جب ہمارے خاندال میں ہیں آپ لوگ شادری ہیں لیکن لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو سندور جو ہے پہلا سندور دھومین آکے لگاتی ہے جیسے تو وہ آ کر کے وہ جو جس سے شادی ہو رہے ہیں اسے دور باد میں لگائے گا تو وہ بھولائی جائے گی اس لئے دھومی کا سندقشن رکھنا دھومی کے پریوار کو سانا سہائتہ دینا یہ ایک پر کسی درب ہو جاتا ہے کہ آ کیا شادی نہیں ہو سکتی لڑکیوں کے تو یہ سکتا ہے تو اس طرح کے جو مادھیا تھے ایک دوسرے کے اوپر نربھرتا کا وہ برابر تھا اب ریشوال میں بتایا آپ کو ہمارے گاؤں ہیں اپنے گاؤں کی بات گیا آپ سے دھومی جاتی ہے تو صندوق لگتا ہے پہلا ور جو ہے وہ باد میں صندوق لگائے گا پہلا لڑکا جب ترپاٹھی پریوار میں ہوتا ہے اگر لڑکا ہوا تو پہلا برس لیے جب اس کا ہوگا تو اس کے زمان پر سور کا بچہ مارا جاتا ہے اور وہ بلڈ جو ہے سیکھ سے اس بلڈ کو ڈبو کر کے اس کے دھوم پر رکھا جاتا ہے اچھا یہ ترپاٹھی لوگوں میں ہیں ہاں ہمارے گاؤں ہوئی اور اگر یہ نہ کریں تو صدیہ عشب ہوگا بچہ بر جائے گا یہ کو گاؤں ہوگا اب بنا ہوا ہے تو اب سور کا چھوٹا بچہ ہاں ہاں ہی کیا کہتے ہیں اس کو شکل کا پیگلیٹ انگریزی میں ہندی ایک وائل ہلس کا بیعاد نہیں ہے تو اس کو سلاٹر کرنا تو سلاٹر وغرا تو وہ ہی کرتے ہیں لیکن بلڈ جو ہے سیکھ سے دبا کے تو بہت سے ایسی ریچوالز آئیں جس میں ایک دوسری اپر نیر بارتا تھیں اور لوکل بھی الگ الگ اور یہ بہت الگ الگ تھی کوئی ایک ویمستہ نہیں تھی ایک پراروپ نہیں تھا بہت سے پراروپ تھے لیکن ورن ویمستہ جو ہے اس کو کٹھا کر سمجھنے کے لیے دو سو کلومیٹر کے آگے تیس سو کلومیٹر کے آگے جب جاتھ لوگ نہیں سمجھیں گے آپ کا تو ورن بتانا پڑے گا تو کہے گا پرامہ ہو یا ہوا را کعب یہ ہے کام بتانا پڑے گا کام سے لوگ جان جائے گے کہ یہ خود سے بانتا ہے مطلب یہ ایکسپنڈیٹری کٹیگری کی طرح سے بیاکیا کرنے کے لیے اس کے آدھار پر سمجھنے کے لیے لیکن جو پرکریہ ہے وہ راشت ویابی ہے اس میں جو درک نے نیکولیس درکس نے جو بک لکھی درک جاتا ہو جو لکھی گاست آگمائن تو ان کے ویچار پر آپ کا مطلب کیا رہا ہے وہ جو لکھنا چاہ رہا ہے نہیں درک کے ویچار سے مجھے کوئی وہ نہیں ہے لیکن وہ کیا کچھ یہ اتھارت کی طرف وہ کہہ رہا ہے کہ سینسس مگینہ کا جیادہ یوگدان ہے گاست کو اس روپ میں لانے میں کولونیل مطلب کولونیل نہیں درک نے یہاں پر وہ جو بات کہی ہے کہ وہ سینسس یا اور جو سرسطھائن ہے جی ان سے جو بھارت مرکس کا جو سرسطھات وکھ جو سوروپ ہے یہ اس تھا پہ 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 تو مرکس کا جو ہر جاتیوں کے ہر ریجنس کے تو اس کے آدھار پر جو بیویدتہ ہے اسے سمجھنے کی آوشکتہ تو بھارت ورش نے جاتی ویویستہ ایک بیویدتہ کا ویچارت اسے الگ الگ لیکن ورڈ جو ہے ایک پڑا آیا گیا جس سے کہ اسے ایک سمگرتہ کے پل پاٹی نے لیا جا سکے تو یوڈیٹی ڈائیورسیٹی بڑھ جو ہے وہ اکتہ سے یوڈیٹی ہے جاتی ڈائیورسیٹی تو یہ یہی رہا ہے پرکریہ اس میں اچھا یہ تھا کی جاتی چونکہ فلیکسیبول تھا تو بہت سی جاتیاں بنتی رہتی تھیں آتے رہتے تھے اچھی جات کے لوگ اور اچھی جات ہو جاتے تھے جگہ چھوڑ کر اسے بندھم جاتے ہیں کورمی ہے کوہار ہے ایسی جاتے ہیں کہیں جائے گے تو کہیں گے اب تو راجپورت ہے لیکن اب یہ آدھونی کال میں جیسے بنارس کے نونیا وہاں تھے نونیا ہاں جو چوہار ہونے کا جیسے وہ تو وہ تو آدھونی کال میں اس کو اتنا کانسس ہوا کہ اس کو روک دیا گیا بہت کچھ ہاں پہلے کے کال میں تو یہ مطلب ٹرانزیشن ہو جاتا تھا آدھونی کال میں اس لیے میں نے کہا ہونے کی اس اس تھان پر نہیں ہونے پائے گا جی اچھا وہ بھی وہاں سے چل جائے گے ہاں اس تھان چھوڑنا پڑے گا جی جی کوئی جائے اگر لوکل ہے اور پھر آوشالی ہو گئی دھن بھی آ گیا اور شتری بندہ چاہے کوروی ہے شتری اپنے بندہ چاہتا ہے تو اس اس تھان لوکل نہیں بل پائے گا جی جی وہ اس تھان کو چھوڑے گا جی اور یہ ہوا ہے اس لیے بائیگریشن ہوتا تھا لوگ اوچھے جانا چاہتے ہیں دھٹ کبھا لیا تو چلو دو سو بیل چلے گئے سو بیل چلے گئے تو وہ لوگ یاد نہیں رہتا یہ ہوا ہے برابر اور یہ بھی جاتی پرتھا میں پریورتت کا ایک پرکار جہاں جاتی پریورتت کی بات ہم کرتے تو یہ بھی ایک پرکریا ہے یہ جات سے اوپر کے جات بن جاتا ہے سر سر جاتی کے ہی کچھ اور پرشن تو نہیں پوچھیں نا سر آہ بلکل پوچھیں سر جیسے میرے دیواد میں کوئی سمار شاستر کا زیادہ مجھے دھیان نہیں ہے ناہی 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 مجھے ایک چیز جو بھارت میں ہندو مسلم دھرم کے سندرب میں جو سنکرٹک ٹریڈیشن کی بات کی جاتی ہے تو اکثر اس کو سفیز میں یا دھاگبی چیزوں میں دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک سنکرٹیزم ہے انڈیا میں جیسے سوفیوں کے یہاں جانا یا ان کا ہندو پریپارٹیوں کو اپنانا ہندو مسلم پریپارٹیوں کو اپنانا لیکن مجھے جو لگا جیسے اب ڈسکوری آف انڈیا میں جو ہلا نیرو بھی لگ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ مسلم ایسے مسلم ہیں جو ابھی بھی اپنی جاتی کو رکھے ہوئے ہیں جیسے جاتی کو رکھے ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جاتی جو ہے اس کیندر پہ سنکرڈیزم کا ہندوستان میں جو نرمان ہوا تھا جاتی کے کندر پہ ہوا تھا کیونکہ جہاں بھی دیکھیں کہ وہ پہ جتنے کنچرل جو ٹریٹس ہیں وہ ہندو مسلم ٹریٹس وہاں کرسٹیلائز ہوکے سنکرڈی ٹریٹس ہوا اسی لئے اسی لئے جاتی بھی عوستہ جو یعنی جو سبھی کرسٹیل ہیں لیکن اوچھے بڑھن والا انہیں کرسٹیلوں کو اپنی نڑکی دے گا جو اوچھے بڑھن کے کرسٹیل کبھی نہیں ہوتا ہے کہ اوچھے بڑھن والا کرسٹیل نیچے بڑھن کے کرسٹیل برابر اپنے سچ ہے دھر بدل دیتے ہیں لوگ لیکن نہیں کہ جات یا دھارت ہے وہ بہت را اور وہ پورے بھر برش میں برک را ہے وہ کئی پری بردن ہوتا ہے نہیں جیسے بھارت میں جتنی سمپردائک تب ہی آ رہی ہے تو یا تو تبلیغ ہیں یا آرس سماج والے لوگ ہیں یہ بھی سب سے پہلے اٹیک ان کا جاتی بھی ہوتا ہے تبلیغ والے چاہتی میٹانا چاہتے ہیں اور آرس سماج والے دھرم میٹانا چاہتے ہیں نہیں نہیں دھرم کی بات تبلیغ یہ دھرم واق چلایا پہل شروع سے ہی اکبر کے ٹائم سے ہی شروع ہوا ہے کہ دھرم کے آدھار پر ارگنائز کیا جائے اور میں تبلیغ اس کونٹیکٹس میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے میواد چھتر جیسے ہے میواد جہاں پہ میں گزر رہا تھا تو وہاں کسی گائے چڑھا رہا تھا یا پکری چڑھا رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہاری جاتی کیا ہے تو کہ میں بڑھ گھر ہوں کئی جگہ یہ بھی پڑھا کہ جنہوں نے دھرن پریورتن کرتے جو ہندو جو مسلم ہوئے تو ان کے یہاں آورتے گھر میں گھر میں گائے کا مانس پکنے نہیں دیتی ہے یہ مطلب سنسکرٹی اتنی دور تک جاتی ہے اتنی دور تک جاتی ہے تو یہاں پہ جس کو سرکریٹی ٹریڈیشن کہتے ہیں ہندیا میں جو میجن کے رہنے کا وہ جاتی پہ ہی جاتی کے کندر پہ ہی یہ سارا کچھ بن رہا ہے جاتی کہ ہی تھرو یہ پاس ہو رہا ہے آدیف یہ ہماری جو پرانی چلی آئی ہوئی جو یورستہ ہے جی جی کی دوسروں سے جو ہمارا جو ہماری ویدھتا ہے اس کو سوئیکار کیا بھارت ورش میں ہمارے سمیتہ نے اور اسی لاتے یہ ساری جو وکھرانو ہوتا ہے جاتی کے آدھار پراؤ اس کو مانتے ہوئے جو بھارت ورش کی سمیتہ کا پراروپ ہے اس سے اس میں انہوں نہ دیکھتے ہو یا نہ دیکھ لاؤ یہ ہماری پرپ رہی جا اس پرپ پرانے سمیے سے مغلوں کے آلے کے پہلے مغلوں کے ٹائم مغلوں کے بعد انگریزوں کے ٹائم میں اس میں کوئی فرق نہیں میرے کیونکہ بیویتتہ اور اکتہ دونوں کو ملا کر دیکھنا اور اکتہ تب ہی ہوتی ہے جب بیویتتہ ہو اکتہ کا کوئی آرست نہیں جاتا تو اس بیشار سے بھارتی سمیتہ ہمیشہ سے اسٹھاپیت اور بھوکریت ہو اور وہی آج بھی ہے آج بھی وہی بات ہے کیونکہ اتنے سب پربھاو ڈالے اتنی لڑائیاں ہوئیں اتنے لوگوں نے اپنی پریپارٹی اسٹھاپیت کرنے کی کوشش کیا مسلم ڈاکٹری لیر نے تبلیغ آپ نے کہا اسلامی دیش بن جائے اسلامی کلٹ نہیں ہو پائے اگریزو نے ویسٹ راہیزیشن کی کوشش کی نہیں ہو پائی لوگ ویسٹ ہو جاتے ہیں اگریزو بھاسا جانتے ہیں بولتے ہیں ان ڈورس ٹیز میں پڑھتے ہیں ان ڈورس ٹیز میں سرویس کرتے ہیں یورپ کے امریکہ کے انگلینڈ کے کی بریج میں آگ سوڑ لیکن وہ بھارتی رہتے ہیں تو یہ ایک بہت بہت پور بات ہے بھارت ورش کے لیے اور یہ کیوں ہے یہ بہت کٹھن ہے اس کا لیے سوڑی پڑھ سوڑی کس کا ہے گے پوٹوان پوٹوان گے پوٹوان گے پوٹوان کس پڑکشن سے گے پوٹوان ایک فرنچ ہے جو ہندوستان میں آکر گئی بس گئے تھے جو گ پوٹوان 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 گاہی پوٹوان لکھتے ہیں گے پوٹوان پوٹوان تو انہوں نے پوستان لیدالی ہے فوق کلچر وہ پڑھے رلائے ہندی انہوں نے کہا کہ دو پرکار کی سبیت آیا ہوتی ہے جو لیٹریش پر آدھاریت ہے وہ ویسٹ پہ ہے جو ویسٹ رائیتی جو ریٹن جو ریٹن اور ایک پرکار کی سبیت آیا ہوتی ہے جو اوریچ پر آدھاریت ہے سارا نالیج جو ہے وہ ووکل ہے بات کرو لوگوں سے ملو جو جو انسے دائلاغ آئیم جاتا تھا دیرگیار اسے جھوٹے جاتے تھے تو اس طرح سے وہ بناوط پر چلتی رہی بناوط 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 교 اور پھر آنے والے جنریشن کو انہی کو پڑھا دیا جائے تو ایک پوری کے جو جیوانتتہ ہے انتتہ سماپت ہو جائے گی مجھے لگتا ہے تو یہ آپ کو لگتا ہی کہ ہندوستان میں جو واجک پرمپرا بھی پوری پرمپرا ہے وہ ختم ہوتے جاری ہیں اس لیے جیوان میں بھی ایک جیسے اب چارس ٹیلر جیسے سیکلر ایج وغیرہ میں لکھتا ہے کہ گریٹ ڈیس ایم بیڈنیس ہو رہا ہے جو کومیونٹی ہے اس کو مطلب جیسے اسلام ہے جیسے کرسچینٹی ہے جو لوکل ہے فوک ہے فوک جو کلچر ہے اس کو اپنی کتابوں سے اس سلف کو ہٹا رہا ہے توڑ رہا ہے جیسے اسلام توڑ رہا ہے جیسے کرسچینٹی توڑ رہا ہے اسی طرح سے موڈنائیشن نے بہت بڑے ہستہ پر توڑ رہا ہے تو جو 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 ہمارا ڈیلیکٹ ہے اس میں ہمارے سلف کے بہت مطلب ریج ایسفیکٹ ہیں وہ سارے ٹوٹ جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا پن ایک مطلب جیسے آپ لوگ ہیں جنریشنل کے جو لوگ ہیں جو ہمیں جو اچھا لگتا ہے جو پربھاویت کرتا ہے جو گہرائی ہے دیئے دیئے ختم ہوتے جا رہی ہیں اس میں آدھونیک مطلب آدھونیکی کرر کا یہ بھی ایک مطلب پربھاویت کرتا ہے تو صحیح ہے جنریشنل جو جو پربھاو ہے سنبھتہ کا بھاشا کا جو بھولی کرتا ہے جو بھولی کرتا ہے بچا ہوا ہے بھاشا بھاشا جو ہاں اس میں ایک اصتھائی تو ہے بھرکریہ کا ایک اصتھائی تو ہے لیکن شبد جو ہاں بھاشا میں بھاشا تو شبدوں کا ایک سنسکرڈ ہے اور بھیاکرڈ تو یہ دھاگا ہے جسے کشند جی ارگنائیسٹ ہوتے ہیں ہاں وہ تک لیکھان والے لوگوں کو بھیاکرڈ کی ضرورت پڑتی ہے ہاں لیکن جو اورل کلچر تھا اوریچر اسے کہا ہے بھی بہت طوال ہے اچھا اس میں اپنی فلیکسیبیلٹی ہے کیونکہ وہ اس کو اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف جو پرکریہ ہو رہے ہیں اس کو آتما سمیت کر لینا اور اس کو ایک نیا صلوب اپنا دے دینا بھاشا کے دورا یہ اوریچر کا کلچر جو بھارکرش میں تھا اس میں دونوں باتیں بڑی اس سے بہت پور ہوئی ایک تو اصتھائی تو اور دوسرا تھا فلیکسیبیلٹی ایبزار ایبزار ایبٹیشن اسیمیلیٹ کرنے کا اسیمیلیٹ کرنے کا یہ دونوں پرکریہ ہیں اس لیے بھارت ورش میں بڑی رہی کیونکہ یہاں کا لیٹریٹ کلچر نہیں تھا اور آئیکولر کلچر تھا جہاں جہاں جو تھا صرف لکھنے پر نہیں تھا لوگ میبری سے یاد رکھتے ہیں تو اس کے لئے تو چیزیں بنتی رہیں اب یہ ہوا بہت بار اتاتائی لوگ آئے باہر کے لوگ آئے لائبرری جلا دی کتاب جلا دیا اب اگر سارا گیارڈ ان کی لائبریری کتابوں میں ہو اس میں تو ان کی سبتہ تو سبابت ہوئی ہر طور شمیس آنا ہی ہوا کوئی لائبریری بنی ہوئی نہیں تھی کہ جو ریپا ذکری ہو لوگوں کا مستش کے ہی ان کی میبری ان کا فوق لوہ ان کا کلچر یہی لائبریری تھا تو اس سے بڑی استھائی تو جو آیا اور ایک آترک شکتی آئی سبتہ میں جس سے چیزیں بنی رہیں باہر کا چاہر کتنا ہی راجنیتی پرمہ ہو اگریزوں کا راج ہو جائے اور لوگوں کا راج آ جائے اپنی بیش واد آ جائے اس کا ہماری سبتہ پر اتراسل نہیں پڑھنے پایا سبتہ علاق سے بچی رہیں کیونکہ وہ اوریچر پر آگا رہی تھے وہ لیٹریچر پر نہیں تھی کہ آ کر کے لائنی جلائے دو چلو دو کتب ہو گیا کتاب بدل دو کتب ہو گیا نہیں تو یہ ہماری استھائی تو کا اور پہرام پر ایک شکتی کا کارڑ رہا ہے اور وہ آج بھی ہے آج بھی ہے کیونکہ کس طرح سے لوگ انڈویٹ کرتے ہیں گانے اب آپ دیکھیں اگر آپ لوکل گانے جیسے کہتے ہیں لوک گیت اس کا اندھیت کیا ہے لوگوں نے تو کچھ لوگوں نے اس پر اندھیت کیا ہے تو اس میں بھی پورا ملا کر کے جو آتا ہے نتیجہ وہ یہ ہے کہ وہ لوکل گانے ہوتے ہیں لوکل طریقے ہوتے ہیں اس کو لوکلٹی کا بنھاؤ ہے لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی ہوتے ہوئے بھی آل انڈیا پر رہا ہوئی ہے نیشن کا ہمیچار ہے اس میں ہے کوئی فوق کلچر ایسا نہیں ہے جو کی راستیتہ کو چینلنج کرتا لیکن لوکل پرام پراؤں کو بخرید کرتا تو لوکل اور نیشنل یہ جو انہوں پرکریہ ہے وہ ہماری سبھی سلسطھاؤں میں مل جاتی ہیں جیسے میں دیکھتا ہوں کہ میری موسی جیسے نبی برس کی تھی ہیں نبی بنچالبے کے تھی ہیں تو ان لوگوں کو جیسے شادی کے جو گیت ہی آدھ رہ رہے تھے جو چھڑ کے گیت ہی آدھ رہ رہے تھے اب ان کی بھویں آئیں بھویں بھووں کی اور بھویں آئیں تو ان کو بلکل ہی دیرے دیرے وہ پرام پراؤں ختم ہو جا رہا ہے اس کو میوزیم کے ریکارڈ تو کر لیا جا رہا ہے لیکن لوگ میں جو ہو رہا ہے وہ لوگ پرام پراؤں دیرے دیرے ختم ہو جا ختم تو اتنی نہیں ہوتا ہونے پاتی ہیں کچھ پرام پراؤں ہمیشہ ختم ہوئی ہیں نئی پرام پراؤں ہمیشہ آئی ہیں کیونکہ پرام پراؤں ہمیشہ جو برابر چلتی رہے تو اس میں برابر چلتا رہے گا اس میں کچھ چیزیں تو چھوپ جاتی ہیں گر جاتی ہیں کچھ باتیں رہے گی تو وہ پرام پراؤں یہاں رہے گی اب شادی ہے اب دیکھیں شادی کا موقع لے لیجے یہ تو پراری بھاؤں ہے ابھی بھی کیونکہ اس کے پیچھے ایک ڈر بھی ہے ڈر کے لاتے ہم بہت ساری چیزیں بڑی رہتی ہیں کہ یہ پرام پراؤں نہ چھوڑو شبھ اور شبھ پیور اس کا بیچار ہے تو اب یہ کہنا کہ یہ چیز اس لیے کرو کہ یہ شبھ ہے اور یہ نہیں کہنا شبھ ہے اس کو کاٹنا بڑا مشکل ہو جاتا کہ یہ بیچار ہے یہ اس کو اب چاہے کہ پڑھنے سے کاٹ دیا جائے نہیں کرتا اس تھار مدل دیجئے وہ نہیں مدلے گا لوگ اپنا پراؤں پراؤں لے کے جاتے ہیں تو اس لیے بنا رہتا ہے بہت ساری چیزیں بنی رہتی ہیں بہت چیزیں بدل جاتی ہیں کیونکہ کوئی بھی ریچوال ہو ریچوال جتنے ہوتے ہیں اس پہ کچھ ریچوال چھوک جاتے ہیں نئے ریچوالس آ جاتے ہیں ریچوالس مرابر بدلتے ہیں تو اب جیسے دیکھیں جب گھیتی کا تائم تھا تو بہت ساری ریچوالس جہاں گےہو پائدہ ہوتا ہوں گےہو کے آدھار پر ہے جہاں دھان پائدہ ہوتا گےہو نہیں ہوتا ہوں دھان کے آدھار پر ہے تو یہ مشکل ہے کہ دھان پردھار ہے جیسے سماس شاستر کو آپ ابھی تک مطلب سماس شاستر میں بھارت میں جو سماس شاستر کا بھی کاس ہوا بھارتی سماس کا دھیر ہوا تو مطلب آج 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 کل سماس شاستر کو بھارتی 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 جو سماس شاستری ہیں آپ کے بعد کے جنریشن مالوں کو تو ان کے کارے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کس طرح کا کاریاں ہو رہا ہے سماس شاستر کے شیطر میں سماس شاستر کو دیکھا جائے تو پہلے کا سماس شاستری جو دھانگر ہیں شاید وہ گھورے ہو یا کپاڑیا ہو یا آئی پی دیسائی ہو یہ لوگ جو جو دوبے جی تھے ان لوگوں نے ان کے مکھ اندیش ان کا یہ رہا ہے کہ جو جو ڈسٹارش یہ دو ڈسٹھ جس سے سماس شاستر اور اور اس کے ساتھ جو دوسری بات آئی وہ ہوئے تھا سماس شاستر کیسے جنبی ہے اس کا اندھیر نہیں کیا تو جو کمیاں تھی یا اپنے سو دیشے ہی پرانے اندھیروں کی اس کو دور کرنا بھی بات ہو گئے کہ جسے گلوبالائزیشن ہے